ہیلو ڈیئر فرنڈ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خدا حمد آپ لوگوں کے ساتھ ہو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کلام شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اور ہم ہوں گے مقدس لوکا کی انجیر میں جب خدام جیسو مسیح جب خدام جیسو مسیح گت سمنی باغ میں جب اس کو اکڑنے کے لیے آئے جیسو کو تو جب جیسو اپنے شگردوں کے ساتھ تھا تو خدام جیسو مسیح جو ہے وہ اس وقت سخت ازمائش میں تھا اور خدام جیسو مسیح نے اپنے شگردوں سے کہا کہ تم دعا کرو تاکہ جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ پڑو تو میرے عزیزو خدام جیسو مسیح شگردوں کو بول کر اور جا کر خود دعا کرنے لگے اور جب خدام جیسو مسیح دعا کرنے لگے تو وہ گڑنوں کے پل موں کے پل کلام میں لکھا ہوا ہے موں کے پل گر کر گڑنوں کے اوپر اس نے سجدے میں جا کر اور گڑنے ٹیک کر دعا کی اور لکھا ہوا ہے کلام میں کہ خدام جیسو مسیح جو چہرے پر پسینہ تھا وہ خون کی بوندے بن بن کر اور ٹپکنے لگا مطلب یہ ایک شدت ہے غم کی ایک شدت ہے غم کی تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہم شکر کریں کہ ہم پر ایسی ازمائش نہیں آئے جس میں ہمارا خون بہا ہو تو خدام جیسو مسیح نے اتنی آجزی اور دکھ کے ساتھ دعا کی کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو بلکہ تیری مرضی پوری ہو باپ کو کہا تو میرے عزیزو خدام جیسو مسیح نے جب اپنی دعا ختم کی تو دوبارہ خدام جیسو مسیح نے آ کر تو شگردوں کے پاس دیکھا تو وہ سو رہے تھے تو خدام جیسو مسیح نے انہیں کہا کہ تم سوتے ہو میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم چاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ پڑھو لیکن وہ سو رہے تھے خدام جیسو مسیح پھر ان کو بول کر چلے گئے کہ دعا کرو جب دوسری دفعہ خدام جیسو مسیح آئے تو یہ لوگ سو رہے تھے شگرد پھر دوبارہ سو رہے تھے تیسری دفعہ خدام جیسو مسیح دعا کرنے گئے تو جب بھی خدام جیسو مسیح نے آ کے ان کو دیکھا تو وہ لوگ سو رہے تھے یہ اتنی کلیر ویڈیو اس وجہ سے نہیں آ رہی ہے کیونکہ بادل ہے بہت زیادہ اور بارش بھی بہت زیادہ دو تین دن سے ہو رہی ہے یہاں پر اور یہ ہے کہ لگاتار بادل ہی بادل ہو رہے ہیں اور بارشی ہو رہی ہیں تو ہم اپنے پر واپس پوائنٹ پر آتے ہیں سوری میں صرف بتانا چاہ رہی تھی کہ کیوں گری آ رہا ہے ویڈیو کیوں نہیں سی صاف کلیر تو برحل آپ کو میں سنٹ میریز کے بیوٹیفل ویوز دکھا رہی ہوں ساتھ ساتھ تو یہ ہے کہ خدام جیسو مسیح نے انہیں کہا کہ چاکتے رہو اور دعا کرو ازمائش میں نہ پڑو میرے عزیزو ازمائشیں جب آتی ہیں تو ہم اپنی زندگی پر گوھر کریں کہ ہم خدامن سے دور ہوتے ہیں ہم خدامن سے دعا نہیں کرتے پروپر دعا نہیں کرتے کیونکہ خدام جیسو مسیح تین بار آئے ان کے پاس اور وہ تینوں بار سو رہے تھے اور جبکہ دعا جو ہے وہ ہمیں لازمی ہر روز کرنی چاہیے بلکہ دو ٹائم کرنی چاہیے تین ٹائم کرنی چاہیے دعا جتنا ٹائم ہمیں ملے ہم دعا میں گزاریں لیکن ہم لوگ دعا ایک ٹائم بھی نہیں کرتے ہیں اس لئے ہم ازمائش میں پڑھتے ہیں اور خدام جیسو مسیح نے یہ بہت خوبصورت بات کہی کہ ہم جو ہے ازمائش میں نہ پڑھیں تو یہ ہے کہ آپ بھی دعا کیا کریں کلام پڑھا کریں خدام جیسو مسیح نے یہ بہت خوبصورت بات کہیں آمین خدام جیسو مسیح نے یہ بہت خوبصورت بات کرنی چاہیے